دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی تخلیق کی جاتی ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے کچھ اصول اور کچھ قائدے کچھ ضابطیں ہوتے ہیں کوئی بھی مشین اگر اپنی ضابطوں اور اپنی اصولوں کے مطابق استعمال نہ کی جائے تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے یہ کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے اس کائنات کو بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا تو بگاڑ پیدا نہیں ہوگا جب لوگ دھرتی رب کی ہو زمین اللہ کی ہو بندے اللہ کی ہوں لیکن نظام اللہ رسول کا رائج نہ کیا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لیا جائے تو پھر بڑی کوشش کے باوجود بھی معیشت معاشرت سکون امن عدل یہ چیزیں قائم نہیں ہوتی اسلام کو جب ہم کامل مکمل اور اکمل دین کہتے ہیں تو ہمارے دین نے ہمیں مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور ملک چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اس طرح کتاب و سنت کا نظام مسجد میں مدرسے میں رائج کرنے کا کہا گیا ہے اسی طرح کتاب و سنت کے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کا کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین کو نظام حکومت کو نظام عدل کو نظام پارلیمنٹ کو جب شریعت اسلامیہ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا تو امیر تاجر دولتمند بیوروکریٹس یہ سب بھی سکون محسوس کریں گے بہت سارے اعتماد کے ساتھ تجارت کر سکیں گے وضع داری کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں گے غریب آدمی کو آسائشیں اور سہولیات اس کے دروازے پر ملیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اپنے نیک بندوں کو اقتدار دیا ہے رب کریم نے حضرت دعود علیہ السلام کو ملکوں کا بادشاہ بنایا حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا اور پھر قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت ایک سربراہ مملکت کے وہ سارے کام اپنے سامنے حضور نے کیے نبی پاک علیہ السلام رحمت اللہ العالمین ہیں کسی شخص کی ذرا سی تکلیف حضور کو سونے نہیں دیتی لیکن حضور نے اپنے سامنے نفاز کرایا اگر کسی کو کوڑے لگنے کی ضرورت تھی تو فرمائے اس کو لے جاؤ وہاں باندھو کوڑے مارو اگر کسی شخص پر چوری کی زنا کی کوئی حد جاری کرنی تھی تو حضور نے اپنے سامنے وہ جاری کروائی نفاز عملی قانون کا اپنی نگاہوں کے سامنے کروایا ایک سربراہ مملکت کس طرح سے وقت گزارتا ہے اور اسے کس طرح سے چیزوں کو لینا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کر کے بتا کے سکھا کے ہمارے لئے دستور چھوڑا ہم نے آہستہ 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 یہ کیا کہ جس طرح حیثانیوں کے پوپ انہوں نے مذہب کی تشریح یہ کی کہ گاروں میں رہنا ہے دنیا سے کٹ کے رہنا ہے یا پندتوں اور جوگیوں نے جو مزاج دیا تھا وہ محول ہم نے تاری کیا اسلام کو ہم نے جز وقتی بنایا کل وقتی نہیں بنایا مسجد میں آگئے تو وضو کر لیا ٹوپی پین لی نظر جھکا لی تسبیح پکڑ لی کہا میں مسجد میں ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا میں مسجد میں ہوں میں غلط بات نہیں کر رہا میں مسجد میں ہوں میں بددیانتی نہیں کر رہا اور خدا کے بندے جس طرح مسجد میں دیکھتا ہے مسجد کے باہر بھی اسی طرح ہی دیکھتا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی تمہیں ہمہ پہلو نیک ہونے کا کہا گیا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو جذبات دیئے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں احساس ہو کے بات کرتا ہوں کہ مساجد میں مدارس میں جب کوئی سیاسی بات کی جاتی ہے تو واقعی بعض لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ کیوں ٹھیک نہیں لگتا وہ اس لیے ٹھیک نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں یار تھک گئے ہیں سارا دل تفسریں سن سن کے وہاں بھی سیاسی باتیں یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی یہاں سے ہمیں کوئی خاص روحانی بات سننے کو ملے جو ہمارے دل کے سکون کا باعث بنے کوئی خاص تازگی والی بات سننے کو ملے لیکن میں آپ کو یہ بھی بڑے احساس کے ساتھ بات ارز کرتا ہوں یہ جذبہ غلط نہیں ہے کچھ لوگوں کا یہ جذبہ تنقید کا ہوتا ہے اس کی بات نہیں کرتا لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں ہم تو روحانی تازگی کے لیے ان کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں میرے رسول پاک علیہ السلام نے اور حضور کے چاروں خلافہ نے سیاست کی جتنی تدبیریں کی ہیں وہ مسجد شریف میں بیٹھ کے کیے کیونکہ یہ جذبہ پاکیزہ تھا خلوس والا تھا خدمت والا تھا اشاعت تبلیغ والا تھا دین کو آگے پھیلانے والا تھا تو یہ پاک جگہ پر بیٹھ کے بات ہوئی اسے پلید ناپاک اور چونکہ غلط اب کیا گیا ہے تو اب بعض چیزیں بوجھ بنتی ہیں قرآن مجید کے جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا میں آپ سے ارز کروں معیشت سے زیادہ معاشرت سے زیادہ ایٹمی طاقت سے زیادہ ضرورت نیک لوگوں کی ہوتی ہے یاد رکھنا بہترین قسم کا اصلہ موجود ہو لیکن چلانے کا فن آتا ہو تو بندہ دشمن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا انسان کے پاس بہترین گاڑی موجود ہو لیکن اسے چلانی نہ آتی ہو تو اس کے لئے سفر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا ہمارے پاس سارا کچھ ہے دیانت دار لوگوں کی کمی ہے لوگ کہتے ہیں معیشت کا کچھ کرو معاشرت کا کچھ کرو تو یہ قرآن دیکھیں اللہ کا کیا فرماتا ہے رب کا قرآن کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر اللہ انہیں زمین میں اختدار عطا کرے وہ کیا کریں گے اقام السلاة وآتب الزکاة وہ نماز قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے وہ نیکی کا حکم دیں گے وہ بری باتوں سے منع کریں گے وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْأُمُورِ اور ہر کام کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہونا ہے ان لوگوں کو رب اگر اختدار دے ضرورت بندوں کی زیادہ ہے کہ بندے دیانت دار ملے یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ انہیں مال مل جائے تو یہ عیاش ہو جاتے بلکہ انہیں مال کے خزانوں کی کنجیاں ملیں تو یہ رب کی غریب مخلوق کے لئے دروازے کھول دیتے یہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں یہ دین کا ابلاد کرتے ہیں بیٹھے تھے غزور کے صحابہ حضرت عمر کے گرد دوست یار پرانے باتیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر کہنے لگے دول خلافت چل رہا ہے جناب عمر کا میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت متقی پریزگار لوگوں کی ٹیم کی ہے ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں درد ہو جو تکمے والے ہوں جو مخلوق خدا کے بارے میں گنجائش رکھتے ہوں حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے کہت کا دور تھا بعض جگوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں ایک تیسرے سے آپ بھی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی رحم کرنے کی تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نا آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا حضرت عمر دیر تک خموش رہے پھر ٹھنڈی آہ بھری فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ماد بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حضافہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جیسے لوگوں سے بھر جائے یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلا نام کر دی لوگوں کو رب و رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے خیر والے لوگوں سے زمین بھرے میری خواہش یہ ہے جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے شرط یہ ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے روخِ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے وہ لوگ جو مضبوطی لائے معاشرے میں جن کا علم بردباری تقوی یہ چیزیں مضبوطی ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے ان کے آج بھی پھیلے کسی بھی اشارے پر دو منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو چار چار بھیکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں اب بعض اشاروں پر ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشاور بھیکاری ہیں ان کو خیرات نہ دے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھیکاریوں کو ایک جگہ پر کھڑا کر کے پوچھنا ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو تمہاری مجبوری کیا ہے کہہ رہے آسد کی حکومت کی تاجر کی مالتار کی تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں ان تک رسائی کس نے آسل کرنی ہے وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکاة لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے وہ خاتون جسے پچھلے سال آٹے کا تھیلہ دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے وہ خاتون جو پچھلے سال چار بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہیں اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اس کو امام بہکی نے اور امام سیوتی نے نقل کیا ہے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیا جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کی اخراجات دیکھ کر اس کے لیے احتمام کر دیا جائے اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایمار غفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی اب وہ بیٹی بیعہ کے جا چکی تھی اس کی شادی ہو گئی تھی حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالی انہوں کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا وہ خاتون واپس آ گئی وہ حضرت عمر سے ملی بیوہ عورت اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوار دینے کے لیے بلایا جاتا ہے میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے مجھے پتا ہے کہ دو چار مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہویا تھے دس سے آجے پھر جب ایک سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں چار پر آنے کام کیوں نہیں کر دے تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا بڑا کچھ دیکھے گیا ہے کدھر ہے فلانی چیز نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے آپ نے بڑے بڑے شہدہ کے گھروں میں ایوارڈ تو دیئے کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں ان کی بیوہ کس حال میں ہیں وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آنڈی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں بغیر باب کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں یہ کبھی سوچے لوگوں نے یہاں تو نرنگیے سیاست دوران تو دیکھئے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے حضرت خفاب بن ایمان کی صاحب زادی بیوہ ہو کے آ گئیں بچے ساتھ تھے سر را جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے اہد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاصرہ کیا تھا بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں میں بیوہ ہوں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے فیرست نہیں مانگی خرچے کی ڈٹیل نہیں مانگی تم آنا فلانے سے ملنا پر سو نو بجے آ جانا دفتر یہ کوئی بات نہیں کی حضرت عمر غور سے کھڑے اس بیٹی کی بات سنی چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسوں گرے دوڑ کے گھر گئے ایک اونٹ نکالا وہاں سے مالِ غنیمت کا مال کے بھر کے دو بوریاں اور بوریوں میں کیا تھا چاندی بھی تھی نگدی پیسے بھی تھے کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا غلہ بھی تھا دو بوریاں بھار کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھماکے کا پتر سامان بھی تیرا ہے اونٹ بھی تیرا ہے اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ دیا ہے جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دی ہیں ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے تھوڑا کام والے کو دے دو تھوڑا چوکیدار کو دے دو تھوڑا گلی محلے میں دے دو تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو سب ہمارے عسان کے نیچے رہیں گے کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا تو حضرت عمر نراز ہو گئے فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافنوں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے آج تک میری نظر میں موجود ہے تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت عسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا تو حضرت عسامہ بن زید کہنے لگے اببا جی میں نے تو ہجرت بھی کی جہاد بھی کیا عسامہ تو ان دنوں بچے تھے تو حضرت عسید نا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر عسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی عسامہ بھی نوکری کر رہا ہے حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا ہمارے ہاں ہم نہ میرٹ کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لئے اپنے اوپر کسی میرٹ کو ہم قابل قبول ہیں بالکل نہیں یعنی میں سودا خالص لینا چاہتا ہوں دکان سے تو آپ بتائیں آپ جو سودا بیچتے ہیں وہ خالص ہی بیچتے ہیں آپ کو تو خالص چاہیے لیکن آپ بھی تو کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں آپ کا خالص ہے اگر آپ خالص بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ملے گا بھی خالص چادریں آئیں تھی مالِ غنیمت میں ڈھیر ساری چادریں ڈھیر ساری حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی ازواج پر صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دیں ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے تو سب کہنے لگے حضور یہ نہ خاتون اول کے لئے سوٹ کرے گی آپ کی اہلیہ کے لئے سوٹ کرے گی کبھی آپ گھر لے جائے نا یہ سب سے بہتر ہے تو یہ حضرت عمر کی بالگ نظری ہے وہ کیا بنتا ہوا جس کی ہر جگہ نظری نہ ہو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے آپ کے گھر والوں پر جچے گی تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں ایک صحابیات ہیں حضرت عمر سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلاؤ یہ چادر انہیں دوں گا حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں تو حضرت عمر فرمانے لگے جب اہد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدر مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب میں ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے لہٰذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی رشتہ داری کی بنیاد پر تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی اس کا حق زیادہ بنتا ہے اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے خدمات زیادہ ہیں اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے جب تک چیزیں آپ وسط قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے وہ مصیبت ہے لیول کی یہ کام میرے لیول کا نہیں جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے ایک سے ابھی دیر سے آئے اب یہ نماز کا پوچھنا جمعہ کا پوچھنا مطلب وہ کمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا مندہ بٹھائیں یہ والی باتیں لیکن چھوٹے چھوٹے سراخ پیدا ہوتے ہیں پھر بند ٹوٹتے ہیں حالات بگڑتے ہیں قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پر پہلے بگڑتا ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے علاق خراب کرتا ہے حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بات میں بلا لیا فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعہ میں دیر سے آگے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا تو صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے او میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین میں تو دوڑا آیا ہوں میں تو غسل بھی نہیں کر سکا اب وضو کر کے مسجد میں آگیا اور جمعہ پڑھنے خضرت عمر فاروق ان کی بار سن کے خوش ہوئے فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے اس طرح کرنا آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعہ والے دیر غسل کر کے آنا ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نکتہ نظر بھی ان کے سین میں ہے اور یہاں تک جو باریک چیزیں ہیں باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کڑے ہوکے کچھ بچے چھوٹے 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 بچے وہ خجورے کٹھی کر رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو سب بچے دوڑ گئے تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا تھا میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کجورے کھائیں گری ہوئی کھائیں ہیں اور آپ کو بتایا جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی تو حضور یہ گری ہوئی کجورے کھائیں ہیں تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سنکے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے اللہ تیرا بھلا کرے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے کون کس کے پاس نہیں نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ حکمران وقت بائیس لاکھ مربع ملکہ حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے چھوٹے بچے کے پاس دکان پہ غریب آدمی چاڑ آئے نا دکان دار صاحب اللہ ماشاء اللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے وہ تیسری چیز کہنا گو والی دکھاؤ تو جا اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ کو اس طرح کریں نشان دے کر دیں میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا مزاج بدل جاتا ہے غریبوں کے پاس چھوٹوں کے پاس عام آدمی کے پاس آپ جائیں ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیب بہت زیادہ ہے پیروں کا غریب آدمی سے گیب بہت زیادہ ہے بڑے علماء کا عام آدمی سے گیب زیادہ ہے تاجروں کا عام آدمی سے گیب زیادہ ہے شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیب زیادہ ہے اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے حالات اور طرح کیوں گئیں بعض غربہ امیروں سے نفرت کرنے لگ گئیں ہماری شادی بیعہ تقریبات افتاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وبستہ ہوتی ہیں ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں بس بسے غالب آنے لگے بعض اوقات تانگ آمد بجانگ آمد جب غریبوں کے بچے زیادہ تانگ آتے ہیں پھر اتھیار اٹھاتے ہیں پھر کلم چھوڑ دیتے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں برائی جنم لیتی حضرت سنان بن سلمہ نے تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹا فٹ ایک اور فرمایش بھی کر دی کہنے لگا حضور میں نے خجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں وہ میرے دوش سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کہ اب میں جب جاؤں گا تو خجوریں میرے اسے کی ہیں ہوں میں غریب بچہ مارے گھر سے تعلق ہے وہ میری خجوریں چھین لیں گے حضرت عمر کے ساتھ سپائی بھی تھے سارا کچھ بھی تھا اس تک دے کے کہا تیرا پتر تھا پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق عظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا کوئی اس کے اسے کے نمبر نہیں لے گا کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ دے گا کوئی آئے نہ جو عشق شوئی کرے جو آنسو پونچے لوگوں کے لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریع کے سفر نہ تھے میرے عزیزوں اس نہج پر دین نے ہمیں اسواق پڑھائے اس نہج پر حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ انچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمی بلا کے لاؤ بلا کے لاؤ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے لا ترفہو اسواتکم فوک سوٹن نبی اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوو نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے عدبی ہے پتہ نہیں وہاں سارے نعرے ہی غلط ہیں کسی کے مردہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط وہاں ایک کنارہ صرف اچھا لگتا ہے وہ کیا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما وہاں ایک کنارہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آگئے ہیں نظر کرم ہو جائے یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں اور بیکھو ایک پیہ سوندہ کروڑا دیاں بولیاں وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے لبواہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنی مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے اور قربان جاؤں اپنے امام پر اس کلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو کہاں سے آئے ہو انہیں کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ نبی پاک روزہ ہے حضور کی مسجد ہے یہاں آواز انچی نہیں کرتے تمہیں خبر نہیں اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا میں تمہیں سزا دیتا تمہیں پتا نہیں لیکن اس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کی جو خدمات ہیں آپ کا جو آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آکے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے جسے تجارت کے اصول پتا ہیں وہ آئے دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے اپنے مزاج کے لحاظ سے اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے مزاج میں نرمی ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دور آنگا میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے جب طبیعت پوری بیچین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں درائن چیزوں کو بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساسے ذمہ داری پیدا ہو آپ کے غلام ہے اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے آواز آ رہی ہے تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی کون ہے دروازے کہا میں ایک غلام ہوں حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں بہن کیا مسئلہ ہے بچے کیوں رو رہے ہیں تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں یعنی اپنا کام کرو حضرت عمر نے اسرار کیا تو تلخ لہجے میں جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران کانسلر چیئرمین ایم پی ایم میں نے انراز نہیں ہو جاتے اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈڈ ہی ہوتی ہے یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے پر سو بھی نہیں رہے حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے گھر سے سامان اناد غلہ کندے پہ رکھا خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا کہا حضرت نہیں وہ تو میرے بس کی بات نہیں فرمانے لگے پھر مجھے کرنے دے دوڑے آئے اس خاتون کے دروازے پر لاکے وہ چیزیں رکھیں کہا بین اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں پھر وہ گھی چڑھا کے چینی ڈال کے کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑی سے دھوا نکلتا تھا آگ جلاتے تھے دھوا نکلتا پھر کھانا پکایا پھر ان بچوں کو کھلایا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہس پڑے کہ نابی اسلام کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہستے تھے بچے ہستے تھے بچے ہستے تھے اور عمر روتے تھے جب وہ ہستے تھے تو فاروق روتے تھے پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی تو سگی جنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہنے لگے پھر تم میرے لئے دعا کرے گی کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لوگ کہا کیا پھر ماننے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی غلطی ہو گئی اسے پتہ نہیں تھا اپنے موہ سے کہنے لگے کہنے لگے سیانہ بھی نہیں باشعور بھی نہیں اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا لیکن عمر صدیق نے کہا تو وہ مان گیا لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں بزدل بڑا ہے کمزور بڑا ہے ضعیف بڑا ہے اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا اس کے لئے مشکل ہو جائے گا تو کہنے لگے اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا میں نے عمر کو معاف کیا حضرت فاروق عاظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوخو آپ عمر ہیں آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جنابِ اسلام سے کہنے لگے دو بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس گریب کے روتے بچے ہسائے ہیں تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہسائے ہیں اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے اور تو گواہ ہو جاؤ کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کیا کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے ورنہ وہاں سے معافی لے لے اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق عاظم کا فیضان عطا کرے